مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن ہم جو آپ کے سامنے جو پیش کرتے ہیں وہ یہ بزویں عقیدت جو کہ بہت خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں اور پہ تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے میں تعروف کرواتا ہوں آج بھی ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ہمیں نظر آتے ہیں رمضان نہیں پورے سال آپ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں جناب عبدالقادر حضاروی صاحب اسلام علیکم حضرت کیسے ہیں ٹک ٹاک ہے تمہیں ٹھیک ہے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جزا کر اللہ و خیرہ میرے ساتھ موجود ہیں ایک اور معروف ناتخون بہت خوبصورت انداز میں آپ بارگیار رسالت مہا صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیانات پیش کرتی ہیں شیزا حسین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بس میں عقیدت میں اور جس طرح ہماری � میں موجود ہوتے ہیں جناب فیصل حسین فیصل قادر صاحب آج بھی وہ موجود ہیں جناب فیصل قادر صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور اس طرف جو ہے ہمارا ننہ صناخہ ازلان آج یہ بھی بارگیار رسالت مہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیانات پیش کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے کچھن میں جو ہماری شیف ہوتی ہیں شیف سارا فرحان جو کہ وہ تیاری کر رہی ہیں آپ دیکھیں ان کے بیگ پڑے میں اس کے اوپر اب وہ اٹھا کی نیچے رکھ رہی ہیں شی شیف سلام علیکم میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں کسی ہیں شیف کیا بتائیں گے آج ہمارے دیکھنے والوں کو کیا ریسی بھی بتائیں گے آپ سر پرائز اچھا میں آپ کو مائک دتا ہوں یہ لائیو ٹرانسوشن ہوتی ہے اصل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے شیف تو یہ تو صرف بہت چھوٹا ایشو ہے آپ کو مائک کا تو جی آج ہم جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں آہ چکن ونکس اچھا اور یہ چلی گارلک چکن ونکس ہوں گے جو کہ بڑے مزید کے ہوں گے اور چٹ پٹی سے ہوں گے لیکن تھوڑی سی اس میں ہم نے فیوجن کیا ہے تو وہ ہم چلی گارلک ایسا نہیں کہ صرف چلی ساو سے چلی گارلک کو گھلے اس کے اندر کافی سائی چیزیں ہیں انگریڈینس ہیں تو ہم لائیو بتائیں گے کہ یہ کیا ریسیپی ہے اور کس طرح سے بنے گی بہت شکریہ آپ کا شیف پرام کا آغاز میں اپنا کر رہا ہوں اور معروف نادخان یا تشریف فرمائے شیزہ حسین میں چاہوں گا کہ حمد باری طالع کا آپ نظرانہ پیش کریں ہماری خوبصورت پرانسویشن کا آپ آغاز کریں موسیقی 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 جو حساب روزے کی حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نہ آتے چناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے ہوں حضور کے رو بڑو میرے ہوں حضور کے رو بڑو اللہ جلالہو بہت خوبصورت آپ نے حمد کا نظرانہ پیش کیا شیدہ حسین کی خوبصورت آواز میں آپ نے سمات کی میں بات کروں گا جناب علامہ عبدالقادر حضابی صاحب علامہ صاحب یہ بتائیں کہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت تھکے تھکے سے ہیں بس یہ ایسا چر رہا ہے آپ کو پتا ہے رات کو بھی دو چار پرگرام ریکارڈ کروائیں دی دی پھر فجر پڑھائی ہے اس کے بعد سو گئے اور ابھی زور پڑھا کے پھر آپ نے حکم دے دیا حاضر ہو گئے علامہ صاحب آج میری بالکل نیند نہیں ہوئی تھی آپ یقین کریں میں تو گلاسیس لے کر آئے تھا اور میں آپ کو منع کرنے والا تھا میں نے کہا طبیعت یہ ہے کہ آپ کو منع کر دوں اور دوستی یہ ہے کہ مجھے آنا چاہیے واہ 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 یہ آپ کی محبت ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے علامہ صاحب میں بات ہی کرنا چاہوں گا کہ والدین ہمارے جو والدین ہوتے ہیں جو ہمارے امی ابو ہوتے ہیں یہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی وہ خوشیاں مناتے ہیں ویسے ہر ایونٹ کو وہ سلیبریٹ کرتے ہیں لیکن خاص رمضان میں ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے روزے کا وہ اعتمام کرتے ہیں روزہ کشائی کرتے ہیں اور ہمارا حقیقہ ہوتا ہے یعنی بہت سارے معاملات ہماری وہ سلیبریٹ کرتے ہیں جب وہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا اس طرح احترام نہیں کر سکتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بہت شکریہ محمد شہزار سیدی صاحب آپ نے پرگرام میں مدعو کیا آپ کے سوال سے پہلے تھوڑا سا چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چر رہا ہے تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اللہ پاک آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ خالصتا اللہ کی عبادت کریں ایہو خالصتا و بالوالدین احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ملا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے چونکہ اللہ تعالی خالق ہے اللہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد وہ رب العالمین وہی پالتا ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے مگر ایک ظاہری اس کا سبب ہوتا ہے اور وہ ہیں والدین یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ پیدا کرنے کے بعد اس کو والدین کے حوالے کر دیتا ہے اور والدین ظاہری طور پر اس کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں والدہ اس کو دودھ بھی پلاتی ہیں تو فرمایا کہ اللہ کے حقوق اللہ میں سب سے اول نمبر توعید کا ہے اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ والدین کا ہے واہ 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 سبحان اللہ اور سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کل حضرت امام حسن کا یوم بھی تھا حضرت امام حسن آئے اور امام حسین آئے مسجد میں گرتے پڑھتے اور آپ علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ مال اور اولاد تمہارے لئے آزمائش ہے مراد اس سے یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے تربیت ان کے رزق کے لئے بندہ وہ وہ باتیں بھی سنتا ہے شہزاد بھائی کہ جو بندہ سننا نہیں چاہتا تو یہ اولاد آزمائش ہے ان کی تربیت کرتے ہیں عیدی پہ ان پہ عیدی دیتے ہیں روزہ کشائی ہے دیگر معاملات ہیں مگر جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد یہ والدین کا احسان بھول جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری شریعت مطارہ نے تو یہ بھی کہا ہے جو مل لم یرحم صغیرانا ولم یوکر قبیرانا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا اعترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ والدین کے بارے میں نہیں ہے یہ عام آدمی کے بارے میں یعنی کوئی بھی آپ سے مجھ سے عمر میں بڑھا ہے اگر آپ اس کا عدو اعترام نہیں کرتے تو سرکار نے فرمایا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے اور جو اپنے بڑی والدہ کا اعترام نہیں کرتا جو اپنے بڑے والد کا اعترام نہیں کرتا اچھا اعترام کا کیا مطلب ہے اعترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدہ کے سامنے آپ جناب کر کے بات کرنا قرآن کا مقصد ہے اعترام کا مطلب ہے کہ جب والدین بڑے ہو جائیں اور وہ روزی کمانے سے کاسر ہوں تو ان کے تمام تر جو وسائل ہیں جو چیزیں ہیں ان کے لوازمات وہ اولاد پر نازم ہو جاتے ہیں اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس وقت کافر تھے انہوں نے کچھ بات کہی تو آپ نے ان کو تھپڑ مار دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقتص میں آذر ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے والد کے ساتھ دوبارہ یہ رویہ نہیں رکھنا یعنی ابھی اسلام نہیں لائے تھے بعد میں اسلام لے آئے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ رویہ دوبارہ نہیں رکھنا یعنی والدین اگر مشرق بھی ہیں کافر بھی ہیں اور بیٹا مسلمان ہیں یا بیٹی مسلمان ہیں تو ان کا جو اہنا اس وقت تک عدو اعترام چیزیں کرنا ضروری ہے کہ ہماری شریعت متارہ کے متصادم نہ ہو اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جب وہ بوڑے ہو جاتے ہیں ان کا عدب نہیں ان کی تعظیم نہیں کوئی اعترام نہیں یہاں بات طویل ہو جائے گی ایک بات کر کے میں مختصر کروں گا سیدنا ابو عریرہ بہت بڑے صحابی ہیں ہر کوئی ان کے نام سے واقف ہیں یہ جب مسلمان ہوئے نا تو ان کی والدہ محترمہ غیر مسلمہ تھی یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے تو ایک دن یہ کہنے لگے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو والدہ نے ان کو زور سے تھپڑ مارا اور یہ بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے تھپڑ مارا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساٹھ سال کی عمر کے لگ بگ اسلام لے کے آئے کوئی اس وقت بچے بھی نہیں تھے یعنی کہ انتہائی عمر کے ساتھ وہ اسلام لے کے آئے آخری عمر میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کوئی آگے سے مضامت تو نہیں کی آپ نے فرمایا نہیں میں نے کچھ نہیں کی تو ادھر حضور علیہ السلام نے آتھ اٹھا دیئے اور ادھر ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھاگ گئے کیوں کہ وہ سمجھ گئے کہ اب میری ماں کی عدایت کی دعا حضور علیہ السلام کر رہے ہیں مدینہ کے لوگ کہنے لگے کہ یہ درویش کبھی مدینہ میں بھاگا نہیں ہے آج بھاگ کیوں رہا ہے بھاگتے بھاگتے گھر پہ پہنچے دستک دی اندر سے آواز آئی کہ ذرا سبر کریں میں مسروف ہوں سمجھ گئے کہ والدہ غسل کر رہی ہے کیوں کہ جب کافر مسلمان ہوتا تھا اس وقت تو وہ غسل اور پاکی ظاہری بھی حاصل کرتا تھا اور کہنے لگے کہ بیٹا مجھے اس کی بارگاہ میں لے چلو جس کی بارگاہ میں تم جاتے ہو تو لے کے آئے کلمہ پڑھایا تو پھر سیدنا ابو عریرہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھاگے جلدی کیوں تھے کہنے لگے میں اس لیے بھاگا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ تک میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتی ہے اور صحابہ اکرام نے اپنے کافر والد سے بھی تھپڑکائیں اور سرکار دولی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا اور شاستگی کا جو ہے وہ حکم دیا ہے ہم تو سرکار دولی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی شریعت پر چلتے ہیں تو میں آپ کے پرگرام کی وساطت سے کہوں گا کہ یہ ماں ہماری جنت ہے اور یہ باپ ہمارے لئے جنت کا دروازہ ہے فرمایا جب باپ نراز ہوتا ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے اور جب ماں نراز ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہوتی ہے تو اللہ کی نرازگی سے بچیں روزے رکھ رہے ہیں والدین کا اگر شکر ادا نہیں کر رہے تو اللہ عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا علماء نے فرمایا نماز پڑھیں زکاة نہ دیں تو نماز بغیر زکاة کے قبول نہیں ہوگی اللہ کی اطاعت کریں رسول اللہ کی اطاعت نہ کریں تو یہ اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت قبول نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ اللہ کا ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے اور والدین کی نشکری کرے تو اللہ فرماتا ہے مجھے تمہارے شکر یہ ضرورت نہیں ہے اپنے والدین کا شکریہ ادا کر کے میری بارگاہ میں آؤ لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہی وسیعت کی تھی جو قرآن کے اندر ہے اللہ کی عبادت کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو اللہ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو کی اور ہمیں بھی ہمارے والدین کا احترام کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ تمام آماز جو ہیں وہ رائے گئے اگر آپ کے ماباب آپ سے راضی نہیں ہیں اور میں لاؤسو یہی کہوں گا کہ میری والدہ کی صحت کے لئے دعا فرمائے اللہ پاک آپ کی والدہ کو سلامت رکھے اللہ پاک کو شفاعت دعا فرمائے اللہ پاک کو کسی کا محتاج نہ کرے بلکہ آپ تمام کے والدین کو اللہ پاک سلامت رکھے اور انہیں کسی کا محتاج نہ کرے ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد ہوتی آپ سے پھر ملاقات والسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میٹو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسوشن رمضان الکریم اور ہمارے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بز میں عقیدت میں ہوں آپ کا میزوان شداد سعیدی اور اس وقت میں موجود ہوں کچن میں اور شیف سارا فرہان جو کہ پاکستان کے معروف شیف اور آپ کو بہت زبردستی ریسی بھی بتاتی ہیں جو کہ آپ کے افطار کے دسترخان کو دوبارہ کرتی ہیں اسلام علیکم سلام علیکم شہزاد کیسے آپ کر گئے تھے ہیں میں بلکل ٹھیک کیا بتا رہی ہیں آج آپ سو جی سب سے پہلے آپ ہمارے سپونسرز کا تعرف کرویں ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ کراتی ہیں بہت شکریہ شہزاد سپونسرز جو ہیں وہ بلکل ان کا تعبون ہمارے ساتھ جو رہا اس پورے رمضان میں ان کے لئے بہت ہماری نے قابل احترام ہے ان سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہماری کچن کو اور مزیدار اور شاندار بنایا جس میں حبیب کوکنگ وائل اور بناسپتی کا ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے رہا بھی اور اس کچن میں اس حبیب بناسپتی اور کوکنگ وائل کا ساتھ اس لیے میں مضبوط ہو گیا کیونکہ جب حبیب یہ کہتا ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے تو پھر ہم بھی اسی طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں اور حبیب کی خاصیت یہ ہے کہ کالیسٹرول لیول کو بڑھنے نہیں دیتا ہارٹ کا رکھتا ہے بہترین خیال اور آپ کے کھانوں میں ایسی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ صحت کے ساتھ کھانوں میں بھی ذائقہ اور مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے آج بلکل ہم جو ریسپی بنانے جائیں گے وہ حبیب کوکنگ وائل اور حبیب بناسپتی دونوں یوز ہوگا وہ کیا ریسپی وہ ہم آگے بتاتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ ہر بیون دستخوان ہمارے ساتھ موجود ہے پراؤڈلی میڈ ان پاکستان ہے اور ان کے جو سمر رس سرپ ہیں یعنی جو ریڈ این گرین سرپ ہے یہ بہت زبردست اور رونک دے دیتا ہے آپ کی دستخوان پہ یعنی کہ افطار میں افطار کے علاوہ بھی آپ اسے ملٹیپل ریسپیز میں استعمال کر سکتے ہیں ڈیزرڈ ہو یا پھر مشروبات ہو اس طرح کے تمام چیزوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہم وقتاں فا وقتاں آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں ڈیفرنٹ شوز میں سکھا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیشہ جب باری آتی کھانا پکانے کی کھانا کھانے کی تو ہمیشہ میں آپ سے ایک تاقید کرتی ہوں کہ ہم نے کوکویئر کا خاص خیال رکھا کریں کیونکہ اچھے کوکویئر استعمال نہ کرنے کی جتنے نقصانات ہیں ان میں سے بہت بڑی بڑی ایسی ڈیزیز اور بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کھانے ان خراب کوکویئر کی زینت ہوتے ہیں اور وہ ہم کھا بھی جاتے ہیں اور ہمارا جو پوری بڈی کا ایک سسٹم نظام ہے وہاں کہینہ کا ایفیکٹ کرتا ہے وہ وقتی طور پر آپ کو پتا نہیں چلتا لیکن آگے جانے کے بعد وہ آپ کو بہت نقصان کرتا ہے تو اس کے اندر جتنے کیمکل ہیں مادنیات ہیں جتنے جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کو بہت ایفیکٹ کرتی ہیں تو ہمیشہ ایس کے کوکویئر آپ کا رکھتا ہے خاص خیال ہنڈیڈ پرسن پوٹ گریٹ کالیٹی پروائیڈ کرتا ہے ایکسپورٹ کالیٹی دے رہا ہے آپ کو ان کی چاہے کڑھائیاں ہو چاہے پتیلے ہو چاہے واکھ ہو چاہے جتنی مرضی آپ ان کے پاس جتنی ورائیٹی ہے وہ آپ منگوا سکتے ہیں اس رمضان میں کیونکہ ایس کے کوکویئر جو ہے رمضان میں ایکسپورٹ کالیٹی پر سیل بھی دے رہا ہے سو بہترین سی بات ہے ہم ان تمام سپانسرز کا شکریہ دہ کرتے ہیں سال سال اپنی ریسپی کی جانب چلتے ہیں کہ تھائی سویچ چلی ونگز ہم بنانے جا رہے ہیں سو تھائی ونگز جو ہیں وہ بچوں کو بہت پسند ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے برینڈز کے جو ریسٹورنٹس میں وہاں پہ یہ صرف چند ونگز سکس ونگز جو ہیں وہ ایک ہیوی اماؤن میں چارج کے جاتے ہیں اور وہ جو اماؤن سکس ونگز اس کا پروائیٹ چارج کے جاتا ہے اس میں ہم ون کےجی جو ہے وہ ونگز بنا سکتے ہیں اچھا کہ وہ پورا گھر آپ کا بیٹھ کے آرام سے کھا سکتا ہے اور یہ صرف افتار میں ہی نہیں مزے کے لگتے بلکہ آپ افتار کے بعد جو ہے وہ منچکن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ دینر کے ساتھ بھی سٹارٹر میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سو ہمارے پاس یہ ہے ہاف کےجی ونگز چکن ونگز میں اس کی آپ کو تھوڑی سی شکل دکھا دیتی ہوں آپ اس سائز میں لے لیجیے گا آپ بہت زیادہ اس کو بڑا نہیں رکھئے گا کیونکہ وہ پھر ون بائٹ نہیں ہوتا اور یہ ہمارے پاس فیپٹی فائف انڈڈ گرم ونگز ہے اس کے اندر ہم نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ سالٹ ایڈ کر دیا ہے سائیے جی اس کے ساتھ ساتھ وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون ایڈ کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے سویا سوس ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ساتھ ساتھ ہم نے سس میں آئل ایڈ کیا ون ٹیبل سپون یہ اور یہ میرینیٹ کر کے میں نے اس کو رکھ دیا تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے جتنی بھی سائی چیز ہے میں نے ابھی آپ کو بتا ہے یہ میں نے ہاف آئے کے لیے میرینیشن کر کے اس کو رکھ دیتی اب آ چاہتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسا ہے اچھا جی ہم نے لینا ہے ون کپ فلاور یعنی کہ جو کون فلاور ہوتا ہے وہ لینا ہے ون کپ فلاور لینا ہے میدہ دونوں کو آپ نے مکس کر لیا یہ ریڈی ہے پیٹر اس کے اندر ون ہاف ٹی سپون ہم نے ڈالنا ہے سال اور ون ٹی سپون جو ڈالنا ہے ہم نے پسیوی سفید میریٹری یعنی کہ دخنے میریٹری کے وائٹ پیپر سو یہ ہم نے مکس کر یہ رکھ لیا یہ پہ اب باری ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا ایڈیشن کیا کرنا ہے آپ نے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے مکسٹر کو بنا کے بلکل رکھ لیا اب یہ جو مکسٹر ہے ہمارا یہ دو دفاع سمال ہوگا جتنا مکسٹر ہمارا بنا اس کا ہاف مکسٹر ہم نے رکھنا ہے ایک بول میں اور اس کے اندر ہم نے ایک انڈا ڈال دینا ہے ٹھیک ہے انڈا ڈالنے کے بعد اس کا تیکچر جو ہے وہ اس طرح کائے گا رنی فارم میں تاکہ جب ہم اس کو ڈپ کریں گے تو یہ بہت اچھا سیک تیکچر دے گا اگر آپ کا ایک ڈالنے کے بعد بھی آپ کا بیٹر جو ہے وہ تھک ہو جاتا ہے تو آپ اس میں پانی ایڈ کر دیں اتنا کہ وہ بس ایک رنی فارم میں آجا بہت زیادہ لیکویٹی نہ ہو ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ جو ہم سوز بنائیں گے ہائی سویٹ چلی کی وہ سوز میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لینا ہے ایس کے کوکویر کا زبردستہ پین اور پین لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں بٹر ڈالتے ہیں لیکن چونکہ حبیب بناسپتی جو ہے وہ ہمیں بٹر جیسا کام دیتا ہے تو ہم نے ٹو ٹیبل سپون اس میں حبیب بناسپتی جو ہے وہ ایٹ کرنا ہے پین میں ساتھ ساتھ ون ٹیبل سپون اس میں آئیل ایٹ کرنا ہے اس کی اوائل کے شکل کچھ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے جی یہ شکل ہوگی اس کی اوائل کی سو آپ یہ 1 ٹیبل سپون لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 1 ٹیبل سپون گارلک چوب گارلک یعنی کہ چوب گارلک آپ وہ ایٹ کریں گے سب سے پہلا میں دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے پین میں آپ نے 2 ٹیبل سپون آئل لینا ہے یعنی کہ بٹر لینا ہے سوری حبیب بناسپتی کا ساتھ ساتھ 1 ٹیبل سپون سیسمی آئل آپ ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون چوب گارلک ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس چوب گارلک نہیں ہے تو آپ گارلک پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے آپ کے اوپر ٹھیک ہے جی ہاف کپ ہم نے تھائی سویٹ چلی ساوس لینا ہے تھائی سویٹ چلی ساوس آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا ایزی لی آگو لے سکتے ہیں بلکل اور 2 ٹیبل سپون ہم نے سویا ساوس ایٹ کرنا ہوگا اسی پین کے اندر اور تھوڑا سا ہمیں 2 ٹیبل سپون کون فلاور کا جو بیٹر ہم نے ڈیلیوٹ کر کے بنانا ہے وہ ہم نے ایٹ کرنا ہے کیونکہ جو ہمیں ساوس وہ تھک ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ تمام چیزیں کوٹ کرنے کے بعد جب ہم ونکس فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اس ساوس میں ہم نے ڈالنا ہے اور ہاں 2 ٹیبل سپون ہم نے براون شگر بھی لے نہیں ہے پین میں ساوس بنانے کے لیے تو یہ براون شگر کا ٹیکچر بھی ہے ایسا ہوتا ہے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر براون شگر جو اس طرح کی آپ کو یہ پیسز بن جائے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں آپ اس کو نورمل سے اس طرح سے پینچ کریں گے تو یہ سٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ساوس آپ نے ریڈی کر کے ونکس کو فرائے کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ساوس میں ایٹ کر دینا ہے اور سات میں اوپر سے آپ نے گارنشنگ کرنی ہے یہ تل کی یعنی کہ سیٹس ٹھیک ہے جی یہ آپ نے تل کی اوپر سے گارنش کر دینی اور آپ کی سویٹ تھائی چلی چکن ونکس ریڈی ہو جائیں گے کیا بات تو یہ ہماری کب ریڈی ہوگی بلکل بس ہم ریڈی کرنے جو آ رہے ہیں آپ ریڈی کر رہے ہیں اور پھر جب ریڈی ہو جائے گی تو پھر ہم دکھائیں گے ہمارے سامائن کو کہ میڈم کی جو ہے ریسیپی کیسے تیار ہوئی اور کتنی دیر میں تیار ہوئی میں اپنے مہمانوں کا تعریف کرواتا ہوں جنہوں نے میں جوئن کیا معروف سماجی شخصیت ہیں اور ہماری ٹرانسپیشن کا حصہ ہوتے ہیں ہمیشہ کیونکہ آپ بھی ہماری ٹرانسپیشن میں حصہ ملاتے ہیں ہمارے جو مخیر حضرات جس طرح ہماری سپانسرز جو ہوتے ہیں ہم نے اس میں ایک سیگمنٹ یہ بھی رکھا ہے اللہم صاحب کے ہم دو فیملیوں کو ہر سال کی طرح دو فیملیوں کو مسترونگ کرتے ہیں الحمدللہ کہ وہ اس سال اگر ہمارے سامنے اگر ہاتھ پھیلانے ہیں اگلے سال وہ ہاتھ نہ پھیلانے ہیں ٹھیک ہے نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں راشن میں آپ مدد کریں ہماری ہمارے بچوں کی شوپنگ کے لیے مدد کریں ٹھیک ہے نا ظاہرے لوگ بہت پریشان ہیں مہنگائی کی ویسے تو چھوزی رسل فانڈیشن جو کہ ہمارا سپونسر ہوتا ہے اس ویل فیر کام کے لیے اور جناب ہمارے مہمان جناب نعیم امینہ صاحب بھی تعاون کرتے ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بس میں عقیدت میں آپ ظاہر سماجی شخصیت ہیں اور ایک ویل فیر سے آپ وابستہ ہیں اور بس دعا یہ کہ اللہ پاک جو بھی آپ کام کریں اللہ پاک بارگاہ میں قبر فرمائے نعیم بھئی کیسے ہم ٹک ٹاک ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک اور معروف نعیم جناب شعب امین صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں شعب بھئی اور آپ کی نعیم بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے لیکن ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کی بات آپ سے ہوتی ہے پھر ملقات و السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں رمضان الکریم کی خصوصی ٹرانسویشن رمضان الکریم اور میں ہوں آپ کو مذبان شداد سیدی ہمارے ساتھ آپ لیکھتے ہیں بزمی عقیدت اور بہت خوبصورت ہمارے ساتھ پینل ہمیشک طرح موجود جناب شعب امیر صاحب شعب میں چاہم گا کہ بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ آپ حدیعہ اعنات پیش کریں دو شعیف کا نظام پیش کریں اللہ علیہ وسلم اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ اپنی پڑی ہوئی اگنات شریف پیش کریں کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کہ خدا نے خود بھی یہ کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کسی ایسے ذات کا نام لو جو عمی بھی ہو جو عمی بھی ہو جو عمی بھی ہو جو عمادی ہو ہے میرے یقین کا فیصلہ نہیں ان کے بعد کوئی نہیں ہے میرے یقین یقین کا فیصلہ نہیں ان کے بعد کوئی نہیں یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہ گاروں کا آسرہ یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہ گاروں کا آسرہ تو روائے روائے پکار اٹھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں نہیں بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہے تو بتائیے بجز ان رحمت ہر زمان کوئی اور ہے تو بتائیے نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں 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 کب پڑھا ہے تقریبا میں دس سے بارہ سال پہلے اس ناعر شریف کو میں نے پیش کیا تھا پھر پھر رب جو اس بار اس کلام میں جو سب سے بڑی بات ہے نا یہ ہمارے اخیدے کی جو بات بیش کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے کیونکہ ماحول بھی ویسی چل رہے ہیں تو اس حوالے سے اس کی اظہار بہت خوبصورت آپ نے انتخاب کیا اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے نایم ایمینہ صاحب میں آپ سے بات کروں گا اچھا نایم بھئی ہم جو ہے نا آپ تو زیرے لیٹ آئے ٹانسوشن میں اور ایسا ہوتا ہے زیرے آلات کراچی کے مجھے ٹریک فکر کا بھی اندازہ ہوتا ہے لیکن ہمیں ٹائم پر پرام سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے والدین کے حسن سلوک کے اوپر ہم ہمارے والدین کا کس طرح احترام کریں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں زیرے ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی لوگ اپنے والدین کو وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں جو شٹل ہم جو بنے میں ٹھیک ہے نا تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ آپ پاس کریں آج ہمارے والدین سے پرگرام کی ہے اچھا جب کہ یہ والدین والدین کو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ہیتھا پاٹی ہے کیوں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں کیوں ہمارے والدین کا احترام نہیں کرتے اور ان کو بوچ سمجھتے ہیں اپنے اوپر ایسا کیوں والدین کو بوچ نہیں ہے والدین تو بوچ نہیں ہے نا لیکن تو چھوڑ کے ہاتا ہے شیٹل ہوم وہ تو سمجھتا ہوتا بنے شادیوں کے بعد بیبیوں کے بات پر آجاتے ہیں نا اچھا رہا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے سبب ہوا کیسے دارے پر نہیں میری بیبی نے تو کبھی مجھے نہیں بولا آپ کی بیبی نے اللہ ہے نہیں کبھی بولا کبھی نہیں بولا نہیں بہی خواتین بھی PillB اگر آپ کی بی بی نے کبھی بولا ہے اسل کسور وار اولاد ہے اولاد تو ہے اولاد کو بھی جو والد کو چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ شادیوں کے بعد ہی ہے آپ دیکھو کچھ شادی سے پہلے اپنی ماہ کو ہے اب باپ کو اسی لئے نہیں چھوڑتا ہوں گہشہدی سے پہلے بھی اولاد والدین کو ٹائم نہیں جنہی شادی سے پہلے بھی ٹائم نہیں دوری سراد سردی سڑکوں پہ ہوتے ہیں ہاں اچھا علامہ سب ایسا ہوتا ہوگا کہ بھائی وہ اس لئے پہلے نہیں چھوڑتے ہوں گے زیادہ جو چھوڑ کے آتا ہوگا وہ تو شروع سے اس کی تربیت ایسی ہوگی نا وہ کہتا ہوگا بھائی والدین کو میں چھوڑ کے آ جاؤں گا تو مجھے کوئی لڑکی نہیں دے گا اور اگر کسی کی بی بی یہ کہتی ہے کہ والدین کو چھوڑ کے ہے تو وہ انشاءاللہ پھر انتظار کر رہے ہیں اس کے والدین کو بھی اس کے بائی چھوڑیں گے اچھا یہ کما تو دین اور تو دان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو نہیں میں کیا میسیج یا دیں گے بتایا آپ ایسے لوگوں کو جو اپنے والدین کا اعترام نہیں کرتے اور ان کے چھوڑ کے جاتے ہیں والدین کا اعترام تو کرنا چاہیے جب ہمارے والد والدہ نہیں ہے جب یہ ہمارے تو ہمارے کوئن کی قدر تھی قدر نہیں تھی اتنی جب چلے گئے نا اب ہمارے کوئی محسوس ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ابھی نہ میرے والد ہیں نہ میری والدہ ہیں اللہ پاک ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور میں شیف آپ سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس کچھ منٹس باقی ہیں تو آپ سے بھی بتا دیں کہ آپ کی ریسیپی اور مزید کسنا ٹائم لگئی گیا ہماری ریسیپی آلموز ڈن کی طرف ہے اور ہم بس اپنا سوس ریڈی کر رہے ہیں جیسی ریڈی ہوتا ہے میں آپ کو فورا مخاطب کرتی ہوں کہ شہزاد بی آر ڈن یعنی